بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوشحام دید آج 24 اکتوبر 2024 بروز بود 21 ربستانی بہم تابعی 1446 سیچری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم سعودی عرب کی حلمہ بدلتی ہوئی صورتحال بدلتی خبروں اور بدلتے قانون پر نظر رکھنے کے لیے انفر ٹی وی کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائیں آج کے انیوز فیلٹن کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی عرب کا زون بلی ورڈ ورڈ میں آنے وانوں کو خوشحام دید ریاض سیزن 2024 میں بلی ورڈ ورڈ میں نیا کھلنے والا سعودی عرب زون زائرین کا گرم جوشی سے استقبال کرتے ہوئے سعودی کافی مقبول پکوان ایتر بخور دستکاری فیشن شوز اور مختلف تفریحی تجربات پیش کر رہا ہے سیزن کے آغاز کے بعد سے اس زون نے نوجوان سعودیوں کی پرزنٹیشن کے ذریعے بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کو اٹرک کیا ہے جو سعودی عرب کے علاقوں ثقافتی ورسیں اور تاریخ کے بالے میں جاننا چاہتے ہیں اس زون میں پرکشش امارات بھی ہیں جو سعودی عرب کے علاقوں کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں بلی ورڈ ورڈ روزانہ شام چار بجے سے صبح ایک بجے تک کھلا رہتا ہے اس ازن میں پانچ نئے زون کا اضافہ کیا گیا ہے جس میں سعودی عرب ترکی ہے ایران افریقہ اور کورچول اس طرح مختلف ثقافتوں کی نمائنگی کرتے ہوئے زون کی کلتداز جو ہے وہ بائیس تک پہنچ چکی ہے مختلف ملکوں کی تھیٹر پرفارمنس سے ایک مقصود تفریحی مقام کے طور پر بلی ورڈ ورڈ کی جانب توجہ مزید پڑ جاتی ہے اس کے علاوہ ریا سیزن اپنے انٹرٹینمنٹ علاقوں میں ساٹھ سال اور اسے زیادہ عمر کے شہریوں کے لیے مخت داخلہ پیش کر رہا ہے بزرگ جو ہیں اپنے جو ہیں توقعنا ایپ دکھا کر منتخب جو مقامات ہیں اس میں داخل ہو سکتے ہیں اس میں پیش کرش میں بلی ورڈ ورڈ ہے بلی ورڈ رنوے ونڈر گارڈن کے ساتھ ساتھ فری انٹری والے جو مقام ہیں وہ شامل ہیں مثلا ریاض چڑیا گھر آل سویدہ پارک سوک الولین بزرگ لوگوں کو بغیر کسی پیش کی ٹکٹ کے بلی ورڈ سٹی اور وی آئی اے ریاض تک رسائی حاصل ہو کی سعودی عرب سے لبنان کی مدد کے لیے فراہمی جاری دسویں تیارہ امداد لے کر بیروت پہنچ گیا سعودی عرب کی طرف سے برادر لبنانی عوام کی مدد کے لیے قائم کردہ فضائی پول کے ذریعے امداد فراہم کی جارہی ہے اور منگل کو دسویں مار بردار تیارہ امدادی سامان لے کر بیروت پہنچ گیا شاہ سلمان امدادی سینٹر کے زیر انتظام دوسرا امدادی تیارہ لبنان کے لیے روانہ ہوا جس میں لبنانی عوام کے لیے کئی ٹن امدادی سامان لائے گیا برادر یمنی عوام کی جنگ کے دوران مدد سعودی عرب کی پہلی ترجیح ہے خانمی حرمین شہفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی حید شہدادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز دانے سعود کی جانب سے یمنی عوام کی ہر ممکن مدد کے عظم کا اعطا کیا گیا ہے سعودی عرب میں کزن میری سے پہلے میڈیکل معاینے سے موروسی امراض میں کمی سعودی عرب مقامی بشندوں کی آسٹا نور تقریباً اسی سال تک پہنچ آنے کا خوش مند ہے اور اس کے لیے صحت عامہ کا مفہوم اور میارے زندگی مضبوط بنانے پر کام کیا جا رہا ہے البتہ اس حصلے میں کزن میریج کے نتیجے میں موروسی امراض کا معاملہ ایک میڈیکل چیلنج بن کر ایک بار پھر معاشر کے سامنے کھڑا نظر آتا ہے الاریبیا.net کو حاصل معلومات کے مطابق سعودی عرب میں کزن میریج کا عرضہ رکھنے والے 90% افراد بعض موروسی امراض کے حامل ہونے کے بارے میں چانتے ہیں تاہم اس کے باوجود اپنے رشتہ دار خواتین سے شادی کر لیتے ہیں البتہ یہ شرعہ کم ہو کر 40% تک نیچے آ چکی ہے یہ بات سعودی سوسائٹی آف جنیٹک میڈیسن کے ترجمان ڈاکٹر زہیر رہبینی نے بتائی انہوں نے الاریبیا سے بات کہتے ہوئے کہا کہ سائنسی ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ سعودی عرب میں کزن میریج کی شرعہ 60% کے قریب ہے یہ کئی خلیجی اور عرب ممالک سودان یمن اور عرب میں ریکارڈ کی گئی شرعہ کے قریب ہے سعودی عرب کے بعض علاقوں اور دہات میں یہ شرعہ 90% تک پائی جاتی ہے اس سے تصدیق ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں موروسی امراض کے حوالے سے اجتماعی طبیعہ اگاہی ابھی تک اس رجحان کو کم کرنے میں جو ہے غیر مؤثر جو مسکورہ امراضی مرکز کا سبب ہے مشتہ حرم 35000 کانین ہر ہفتے 1500 کانینوں کی دھولائی حرمین شرفین کے امور کے انتظامیہ کے اعلان کے مطابق مشتہ حرم کے کانینوں کی صفائی اور جلسیم سے پاک کرنے کی کوششوں میں اضافہ کر دیئے گیا مشتہ حرم کے انظر اور اس کے سہنوں میں تیس مقامات پر 35000 سے زیادہ کانین تقسیم کیے گئے ان کا مقصد اللہ کے مہمانوں کے لیے 24 گھنٹے صاف اور آرام دے محول فراہم کرنا ہے انتظامیہ کے مطابق ہر ہفتے تقریباً پدرہ سو کانینوں کو جدید علاعت اور ماحول دوست برقرار رکھنے میں مدد کریں بزید یہ کہ کانین کو کھانے پینے یا پیٹھنے اور سونے کے لیے استعمال نہ کریں شاہ فیصل ہاسپیٹل ٹریفک میں پھسے فالج زیادہ مریضوں کے لیے موبائل تیبی سرویس شروع سعودی عرمہ قائم کینگ فینسل سپیشل ایس ہاسپیٹل اینڈرسٹر سینٹر نے ہنگامی اور فوری تیبی ضروریات کے پیش نظر فالج کے سعودی مریضوں کے لیے موبائل سٹروک یونٹ کا حغاز کر دیا اس سہولت کے شروع کرنے کے بعد اب فالج کے متاثرہ مریضوں کو فوری تیبی سہولیات کی فراہمی ممکن ہو گئی ہے اس ہنگامی اور فوری تیبی سہولت کی فراہمی کا مقصد فالج زیادہ مریضوں کو فالج حملے کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر اندر تیبی سہولت فراہم کرنا لازمی بنایا جائے گا یہ ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ فالج کے مریض بعض اوقات ہاؤسپیٹل پہنچتے پہنچتے ہی تخییر کا شکار ہو جاتے ہیں اب اس میں ایک اہم دخل سرکوں پر بھاری جو ٹریفک ایکس میں مریضوں کی گاڑی یا ایمبلنس کا فس جانا بھی ہوتا ہے لہٰذا فالج زیادہ مریضوں کو ہاؤسپیٹل تک پہنچنے کے راستے میں ہی سرکوں پر بھی تیبی سہولیات دی جا سکیں گی نتیجہ تن مریضوں کے حق میں ڈرمائی بہتریہ کی اس نئی میڈیکل سرویس کا آگاد فیصل ریسرچ ہاؤسپیٹل نے ریاض میں کیا ہے یہ سلسلہ صحیحت کی سہولیات کی عالمی نمائش کے دوران کیا گیا ہے سعودی عرب آرڈٹلی میں دفاعی تعاون بڑھانے کے امکانات کا جائزہ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے منگل کو روم میں اطالوی حمانصب گائیڈو کروز سیٹوز کے ملاقات کی ہے اس پی کے مطابق سعودی عرب وزیر دفاع کے آمد پر بہت دابطہ استقبالیہ تقریب ہوئی دونوں ملکوں کے قومی تلانے بجائے گے گارڈ آف ونر دیا گیا سعودی عرب تعلوی وزراء وفود نے ملاقات کی جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا مکہ مکرمہ ریجن میں گن پوائنٹ پر دو دکانوں میں لوٹ مار شہری گرفتار کر لیا گیا سعودی عرب مکہ مکرمہ ریجن کی پولیس نے اس لحے کے زور پر دو دکانوں میں لوٹ مار میں ملویز ایک شہری کو گرفتار کیا ہے آجل وزرائٹ کے مطابق محکمہ منامہ کے بیان میں کہا گیا کہ منظم کو ابتدائی قانونی کاروائی کے بعد پبلک پروسیکوشن کے حوالے کر دیا گیا اس کے علاوہ نجران کے علاقے شرورہ میں پولیس نے ایک شخص کو عوامی مقام پر اس لحے کی نمائش کے الزام میں گرفتار کیا ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل سی جس میں عوامی مقام پر ایک شخص کو اسلحہ لے کر گھومتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے بیان میں کہا گیا کہ منظم کو ابتدائی قانونی کاروائی کے بعد مزید تفتیش کے لیے پبلک پروسیکوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے ریاض سیزن سویدہ پارک میں پاکستانی ویک کے آغاز پر سفیر پاکستان کا پیغام ریاض سیزن کے زیرے احتمام تیس اکتوبر سے سویدہ پارک میں پاکستانی ویک کا آغاز ہو رہا ہے اس حوالے سے پاکستان کے سفیر احمد فاروق نے ایک ویڈیو بیان جو جاری کیا ہے جو ان کے چینل پر دیکھا جا سکتا ہے رونالڈو کے ساتھ ایگریمنٹ کی توصیح چاہتے ہیں النصر کلب سعودی فوٹبال مبسلی نے کہا کہ النصر فوٹبال کلب سٹار فوٹبال جو کرسٹیانو اور رونالڈو ہیں ان کے ساتھ معاہدے کی توصیح کا خواہش مند ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق مبسلی نے کہا کہ معاہدے کی توصیح کے لیے النصر کلب تیار ہیں اور اسے کسی قسم کی پرابلم نہیں مبسلی نے کہا النصر انتظامیہ رونالڈو کے فیصلے کی منتظر ہیں آیا وہ توصیح کرنا چاہتے ہیں یا نہیں خیال رہے النصر فوٹبال کلب کے ساتھ رونالڈو کا معاہدہ حالیہ سیزن تک ہیں جبکہ النصر نے دو سیزن کے لیے معاہدہ کیا تھا جن میں سے ایک سیزن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اردن کے شاہ عبداللہ ریاض پہنچ کے ولی اہد نے استقبال کیا اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ جو ہے دوم اور ولی ہے شہزادہ الحسین بن عبداللہ دوم ریاض پہنچ کے سعودی پیرس ایجنسی کے مضابق ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ریاض کے کینگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ان کا استقبال کیا استقبال کرنے والوں میں وزیر خارجہ اور نائب گورنر ریاض شہزادہ محمد بن عبدالرحمن اردن میں سعودی سفیر اور اردن میں اردن کے سفیر بھی شامل تھے شہری دفعہ کے جنرل ڈریکٹرٹ نے موسمیات کے قوم مرکز کی پیشکوئیوں کی بنیاد پر منگل تک جو ہے اور اس کے علاوہ جو منگل سے لے کر ہفتہ تک جو ہے ریاض کے علاقوں میں متعدد گورنر ریٹ میں درمیانے سے بھاری درجہ کی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے انہوں نے کہا کہ موسمی حالات میں شامل گورنر ریٹ میں افیف قویہ دوامی الظرفی الغت شکرہ سکا مرات المجمع رومہ السلیل الفلاج وادی الدوا سے شامل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ احتیاط بڑھتے شہری دفعہ کی حدایات پر عمل کریں اور جو ندی نالے ہیں ان سے دور رہا جائیں ایک ہفتہ میں تریپن لاکھ جو ہیں وہ ظاہرین کا مجد نبی میں خیر مقتم مجد نبی کی انتظامی نے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران تریپن لاکھ پشتر ہزار ظاہرین کا مجد نبی میں خیر مقتم کیا کیا سبق ویم سائٹ کمدھابی مجد نبی شریف کی انتظامی نے کہا کہ مذکورہ عرصے کے دوران پانچ لاکھ پشتر ہزار ظاہرین نے اسلام پیش کیا ہیں جبکہ تین لاکھ ستائیس ہزار ظاہرین نے روضہ میں نماز ادا کی ہیں انتظامی نے کہا کہ ایک ہزار چار سو نبی ٹن زمزم ظاہرین کو مہیا کیا گیا جبکہ ایک لاکھ پچاس ہزار افتار پیکٹ پیش پیش کیا گیا انتظامی نے کہا کہ مجد نبی کی صفائی کے لیے چوبیس ہزار لیٹر سینٹرائزر استعمال کیا گیا جبکہ سات لاکھ چپن ہزار ظاہرین جو ہیں ان کی رہنوائی بھی کی گئی ہیں بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 26 پیسے ایسٹی سی پے 73 روپے 6 پیسے تہویرہ راجی 73 روپے 9 پیسے ویسٹر یونین 73 روپے 42 پیسے منی گرام 73 روپے 12 پیسے انجاز بینک 73 روپے 8 پیسے انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 11 پیسے ایسٹی سی پے 21 روپے 95 پیسے تہویرہ راجی دے رہا ہے 21 روپے 85 پیسے ویسٹر یونین دے رہا ہے 22 روپے 6 پیسے منی گرام 21 روپے 88 پیسے انجاز بینک 21 روپے 90 پیسے یہ تمہارا اب تک کا نیز بلٹن آمدید اور اہم خبروں کے لیے ہمارے شام چھے بڑے کا نیز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ تمام آپ سے جازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم